موسیقی اور بہت سڈن پلان اس لیے بنا کیونکہ ہمارا پلان تھا کہ مسکت میں جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ہی نکاح ہو یا اگر کسی ریزن کے وجہ سے مسکت میں نکاح نہیں بھی ہو پاتا تو سیکنڈ آپشن ہم لوگوں نے دبائی کی رکھی ہوئی تھی کیونکہ شاہدہ کے جو انڈوز ہیں وہ انڈیا سے ہیں تو اگر ہم انڈیا یا پاکستان میں سے کوئی کنٹری چیوز کرتے نکاح کے لیے تو ڈاکومنٹس وغیرہ بنانے میں اور کافی اس میں لمبا ٹائم لگ جانا تھا سو اس لیے ہم لوگ نے دبائی یا مسکت میں سے ایک کنٹری کو آپشن میں رکھا ہوا تھا پاکستان میں جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ آرام سے کوٹ مینج کر سکتے ہو یا اگر آپ کے پیرنٹس نہیں بھی ہیں تو آپ مسجد میں جا کے نکاح وغیرہ کر سکتے ہو لیکن یہاں پہ وہ سین نہیں ہے یہاں پہ کافی رسٹکشنز ہیں اگر آپ نے سمپلی نکاح بھی کرنا ہے تو آپ کو کوٹ سے اپروور لینے ہوتے ہیں کافی زارے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں خیف شایدہ یہاں پہ ایک ڈی کم تھا جس کی وجہ سے دبائی یا امان میں ان دونوں جگہ پہ نکاح پاسبل نہیں ہو سکا اور ہمارے جو جیجو ہیں وہ افریقہ میں ہوتے ہیں سو ہم لوگوں نے لاسٹ اپشن افریقہ بھی رکھی ہوئی تھی سو جیسے ہم لوگ کو پتا چلا کہ یہاں پہ نکاح پاسبل نہیں ہے چار پانچ دن کے اندر اندر ہم لوگوں کا پلان بنا کے ہم لوگ وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ ہی نکاح ہوگا ویزا وغیرہ جو کام ہے وہ پہلے سے ہی ڈن ہوا ہوا تھا سو اس لیے زیادہ مشک نہیں ہوئی یہ شادی والے دن کے مارننگ کا کلپ ہے بریکفرس وغیرہ کرنے کے بعد ہم آگے تھے روم میں اور یہاں پہ شایدہ کی کچھ چیزیں تھی وہ پیک کرنے والی تھی وہ پیک کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا تھا کہ راستہ اتنا لمبا ہے اور اگر ہم نے پیکنگ کی بھی تو چیزیں جو ریپنگ ہیں وہ ساری خراب ہو جائیں گی سو روم میں آکے ہم نے پیکنگ رکھی تو پیکنگ وغیرہ کرنے کے بعد ہم لوگ آگے تھے پولر پولر کی اپائیمنٹ وغیرہ بھی پہلے سے ہی جو شایدہ کی ان لاؤس ہیں انہوں نے لے کے رکھی ہوئی تھی تو ہمیں بلکل بھی کسی چیز کے لیے بھی پرابلم نہیں ہوئی یہاں پہ اور بس یہاں پہ شایدہ جو ہے تقریباً ریڈی ہو گئی ہے میک اپ اس کا بلکل ڈن ہے میں لپسٹک اس کی رہتی تھی وہ لپسٹک لگانے والی تھی اور ہیل سرائل اس کا رہتا تھا اس نے چینج کرنا تھا اس کے علاوہ جیسے میں نے میک اپ کروانا تھا میں نے ان کو بتا دیا تھا ان کو پکچرز میں نے دکھائی تھی مجھے موسٹلی ونگ لائنر پسند ہیں اور بیس مجھے بہت زیادہ ہیوینی پسند سو میں نے ان کو بتایا تھا کہ مجھے ایسا ہی چاہیے موسٹلی ان کے پاس جو فاؤنڈیشن تھی وہ بہت ڈار کلرز کی تھی میبی موسٹلی یہاں پہ ڈار کلرز یوز ہوتے ہوں گے فاؤنڈیشن کے لیے اس لیے سو دو فاؤنڈیشن کو مکس کر کے انہوں نے کچھ لگایا تھا میرے فیس پہ اور جو بال تھے وہ میں نے لوز کرلز ان کو کہا تھا کہ ویسے پارو کا ہیل سٹیل کریں اور ریڈی ہونے کے بعد میں اب جاری ہوں واپس ہوتل میں کیونکہ بہت لیٹ ہو رہا تھا میں نے کپڑے وگرہ بھی نہیں لے کے آئے بھی تھی صرف ریڈی ہوئی تھی اور بچوں کو چینج وگرہ کروانا تھا ان کو کھانا کھلانا تھا کیونکہ مجھے تھا کہ فاؤنڈیشن پتا نہیں کتنا لمبا چلے گا سو میں ان کو اچھے سے کھلا پلا کے لے کے جاؤں گی شایدہ فی الحال پولر میں ہی ہے ریڈی وگرہ ہو کے وہ ڈائریکلی ہی ہوتل میں آئے گی اور یہ تھا میرا میک اپ ریڈی وگرہ ہونے کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے نیچے جہاں پہ پورا فانکشن ارینج کیا گیا تھا جہاں پہ ہم لوگ کا سٹیت تھا اسی ہوتل میں فانکشن کی ساری ارینجمنٹ ہوئی تھی گیسٹ وگرہ سب آگے تھے اور تھوئی دے کے بعد شایدہ بھی آگے تھی شایدہ نے اپنے لیے اس دن وائٹ کلر کا گاؤن پسند کیا تھا جو کہ بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ڈیسنٹ لگ رہا تھا اس کے علاوہ جو میرا ڈرس ہے وہ یہاں پہ آنے سے بلکل ایک دن پہلے ریسیب ہوا تھا اور یہ باتک کا ہے انارکلی سٹائل میں یہ فروگ بنا ہوا ہے سو بس اس کے بعد ان کا فوٹو شوٹ ہوا فیملی کے ساتھ پکچرز وگرہ لی گئی اور پھر نکاح کا ٹائم ہو گیا تھا ان کا نکاح وگرہ پڑھایا گیا لائف پور فورمس کے لیے وہاں پہ وہاں کی ایک بہت ہی فیموس سنگر آئی موسیقی 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 نکاح ہوگرہ ہونے کے بعد خوب پکچرز ہوگرہ لی گئی خوب ڈانس وانس ہوا اور اس کے بعد کھانے کے لیے ہم لوگ اندر چلے گئے تھے اور میں کوئی بھی کلپ نہیں لے سکی کیونکہ میری موبائل کی بیٹری بھی لکل زیرو ہو گئی تھی صبح سے میں ویڈیوز بنا رہی تھی تو میری موبائل بھی لکل زیرو ہو گیا تھا اور اب آل موس فنکشن فینش ہو گیا اور یہ لوگ آئے ہیں گھر پہ سو گھر آنے کے بعد دھولن کی جو رسمیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ ہی یہاں پہ چل رہی ہیں آئی تنک دھولے کی بھابیاں جو ہیں وہ کپل کی نظر وغیرہ اتارتی ہیں اور یہ ہے ان کی بہت ہی پیاری سی بہت ہی کیرنگ فیملی آئی شاید اب بہت زیادہ لکھی ہے کہ ان کی فیملی میں شامل ہوئی ہے اور ہم لوگ اتنے دن وہاں پہ رہے ہمیں بلکل بھی فیلنی ہوا کہ ایک ڈیفرنٹ کلچر ایک ڈیفرنٹ یوں نو کنٹری سے ہم لوگ بیلونگ کرتی ہیں سب نے بہت زیادہ پیار دیا بہت زیادہ پیار دیا سب نے اور یہ شادی کے دو تین دن بعد کے لیے پہ ہم لوگ آئے تھے نرمین اپا کے گھر پہ نرمین اپا اور منصور انکل دونوں اتنا پیارا کیوٹ سا کپل ہے انہوں نے ہم لوگ کو بلائیا وا تھا ڈینر پہ اور نرمین اپا نے اپنا گھر اتنے پیار سے نفاصل سے سجایا ہوا تھا ہر چیز ایک پرپر ارگنائز وی میں رکھی ہوئی تھی یہاں پہ ہوئی ہے سیلیبریشن بردے کی نرمین اپا نے خوشی کو بھی انوائیٹ کیا ہوا تھا خوشی اپنے ہزبند کے ساتھ وہاں پہ لوانڈا میں ہی رہتی ہیں اور آج ان کی بردے بھی تھی سو ہم سب نئے ملکے ان کی بردے وغیرہ سیلیبریشن کی اور یہ ہے لیانا میڈم جب سے ہم لوگ نکلے ہیں امان سے اس کو اتنا سکرین ٹائم مل رہا ہے کھانا پہنے اس نے بالکل چھوڑا ہوا ہے بہت تنگ کریے کھانے میں یہاں پہ بھی میں بس کیک کا ایک پیس لے کے آئی تھی کیونکہ اس نے ڈینر بھی نہیں کیا تھا پورے دن میں صرف ایک دفعہ کھا رہی ہے صبح سیریلز لیتی ہے اور دن میں ایک دفعہ کچھ نہ کچھ کھا لیتی ہے بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں کھاتی ہے اور ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں اس نے پہلے تو کھیلتی رہی ہے اس کے بعد اس نے وامٹ کر دی اور ہمیشہ ہوتا ہے کہ میں اس کے ہمیشہ دو جو ہیں ایکسٹرا کپڑے رکھتی ہوں بیگ میں اپنے ساتھ تو فرس ٹائم ایسا تھا کہ میں نہیں لے کے آئی اور اس نے وامٹ کی پورے اپنے کپڑے گندے کیے ایکسٹرا ہڈی لے کے آئے ہوئی تھی وہ اس کو میں نے پہنائی ہے تو پورے جو دینر میں اس نے وہ ہڈی ہی پہنی ہوئی تھی اور نیچے پجاما اور بس یہ تھی آج کی ویڈیو ای ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو چانل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ملتی ہو نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ